ہلو پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان کی مین لینڈ کے اوپر آج بہت اہم واقعات اور خبریں اور پالیسی سازی ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ کہ تیفری کی ایک اجتماع ہوا جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور چائنہ کے وزیر خارجہ شریک ہوئے ہیں اور بھارت کو ایک سلوٹ کر دیا گیا چائنہ کے وزیر خارجہ جا رہے تھے اندوستان لیکن انہوں نے اپنا دورہ کینسل کیا اور اس میٹنگ کو کامیاب بنایا اور ممکن بنایا اس کا ایک اعلامیہ اور اس نے بھی علاقائی طور پر پاکستان میں جو موقف ہمارا تھا اس کو سرنٹن کیایا دوسرا یہ ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں انیس سو پینسٹ کے جو ائر فورس کا آج دن ہم نے منایا اس میں بڑے دب دست قسم کے شہید غازی ہیں جن کے کارنامے ہیں جو دنیا کی کسی اور ائر فورس میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور بڑا قدم اٹھایا پاکستان میں ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے لوگوں کی مشکلات اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اور پھر اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے اس میں ایک بہت مطالبہ کیا جا رہا تھا ساری جگہ سے کہ اندوستان کا بند کر دیا جائے ہوائی راستہ آج اس کے صدر کوئی اجازت نہیں دی گے کہ وہ پاکستان کے اوپر سوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا سکے میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے موضوع کی طرف جس میں کچھ قدرت بھی شامل ہو گئی ہے پاکستان کی اور خاص طور پر مقموضہ کشمیر میں جو مظلوم ایک مہینے سے زیادہ بند ہے اپنے گھروں کے اندر پورا جن کے لیے وادی جمعو کشمیر کو بنا دیا گیا ہے ایک بڑی جیل یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا تو پہلے ایک پرہ عرضی پہ جتنی بھی قومیں ہیں جتنی بھی ارگنازیشنز ہیں اور جو خاص طور پر میں شاباش دینا چاہتا ہوں ان کو اخراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل نے جو کشمیر کو بولنے دو کی مہین چلائی ہے اس پہ ان کو لیکن یوں لگتا ہے کہ جس طرح مودی سے پورا ارزی ناراض ہے اور سارے محضر دنیا اور لوگ اور ادارے اور تنظیموں کے ساتھ ناراض ہیں کشمیر کے ساتھ جو غیر انسانی صلوق کیا جا رہا ہے لگتا ہے کہ اس کا جو چندر مامو تھا چاند میاں اور چندہ دی مون وہ بھی ناراض ہو گیا ایک دفعہ ان کا جو بھی انہوں نے بھیجا تھا یا کوئی مبارا تھا یا کوئی جہاز تھا یا کوئی کیا تھا معلوم نہیں ہے وہاں بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان پہ پوری نظر رکھیں گے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیل اپ دو موسکی اوپر ہو گئی اور سر اس کا نیچے ہو گا وہ نیچے آیا اب دوسری بار ان نے کوش کی پھر پتہ لگا کہ چندر مامو نے ان کو اجازت نہیں دی وہاں پہ لینڈ کرنے کی اور مجھے تو یہ بھی پورا یقین ہے کہ پتہ نہیں یہ نو سو کروڑ جس طرح وہ ہوئی تیاروں والا سکینڈل تھا اور اور سکینڈل تھے مودی کو جب ان کا پورا ملک کا اپوزیشن کہتا تھا کہ تم چوکی دار نے اندوستان کے جور ہو تو یہ اسی طرح کی کوئی وعدات نہ انہوں نے ڈالی اپنے گھری پاکستان ایک ایسا ملک جس کے ایٹی فائی پرشنٹ سے زیادہ اور دہار میں تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے پاس اپنا وارش روم نہیں ہے دیلی کے اندر اگر ٹرین میں صبح آپ سفر کریں تو وہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹرین کی دونوں طرف ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو لوگ پیتن فلا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آتے ہیں ملک بھی ہیں خواتین بھی اور بچے بھی ہوتے ہیں یہ بڑی شرک کی بات ہے اور مودی اپنی جو خواہشیں اور اپنی جو ضرورتیں اور جو کچھ وہ بنا رہا ہے اس ویسے وہ وہی جانتا ہے اور دوستان کے لوگ زیادہ جانتے ہیں اس لیے ان کا دوسرا مشن بھی ناکام ہو گیا اور یہ جو مشن تھے یہ مشن ویسے ہی تھے جس طرح کا ان کا ابھی نندن والا مشن تھا یہ ان کے مشن ویسے ہی تھی جیسا ایک پورا انہوں نے جو بلوکٹ لگایا ہے مقوضہ کشنی جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا کام اور جس کا درست نہیں ہوگا اور جس کی سمت ٹھیک نہیں ہوگی اور جس کی نیت برائی پہ قبضے پہ اور دوسرے کسی ملک کے خلاف رکھی جائے گی تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں قدرت کے بھی جو کام ہے وہ بھی دکھائی دیتے ہیں میں نہیں اس لیے کہا تھا یہ لگتا آیا کہ چندہ ماموں میں ناراض ہو گئے موڈی سے دوسرا جو پاکستان کے حوالے سے یہ بات جال رہی تھی پاکستان نے ایک سٹیٹیٹک ڈیسیشن کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو اپنے آپشنز ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنے آپشنز اور مناسب وقت بھی اپنے آپشنز استعمال کرے گا یہ تو تیہ ہو گیا آج کہ جو پاکستان نے تیہ کیا تھا جس کے اوپر بہت بات کی جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے اور کب کریں گے تو آج اس کی آغاز ہو گیا بسم اللہ آج اس کی اوپنگ ہو گئی ہے کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ کیلئے ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ پاکستان کے اوپر سے ہو کے گودرنے چاہتے ہیں پاکستان نے کہا کہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہم ان کو گودرنے نہیں لگے اور اس طرح سے جو پہلا قدم تھا وہ آج اٹھا لیا گیا دوسرا کیا ہوگا اور پھر آخری کیا ہوگا یہ آپ دیکھتے جائے میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ابھی نندن والا ہوا تھا ساغا اور ابھی نندن کے بارے میں بڑے مذہبی بات یہ ہے کہ پتہ لگا کہ ان کو پھر کسی ائرپورٹ میں بھیجا گیا ہے کہ جو آزاد یا موکشنی قیاسب کی اردگرنوں نے ایک اپنا ایریل حسار کا ان کی آواز کسی وہ جہاز کی طرف جاتے دکھائے دیئے تو ان کے لیے پیغام پاکستانی یہی دے رہے ہیں ساتھ پاکستانی قوم دے رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے دوبارہ بھی آپ کو چھوڑ دیا جائے جب آپ کو گرائے جائے گا تو پھر ایک بڑے مزے کی اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ ایک اور انڈین ایر فورس کے ایک ویٹرن کوئی پائلٹ ہے اس نے کہا کہ ابھی نندن کے اببا کے ساتھ بھی اس نے کام کیا وہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی ایجیکٹ کیا تھا یعنی تیارہ تباہ ہو گیا پکڑا گیا شلانگ لگائی تیچے آ پڑا تو اس کے اوپر کیا انام بنتا ہے یہ بھائرت کے مودی کو ہی سمجھ آسکتی ہے کسی اور کو سمجھ نہیں آسکتی تو یہ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ تھا کہ اس ساگہ کے دوران آٹھ ارب کا نقصان ہوا تھا روپے میں پاکستان کو جب یہ فضائی حدود بند کی گئی تھی پاکستان کے لیے ہندوستان کی طرق سے اور جو پاکستان میں اسی عرصے میں دن وہی ہیں دن وہی ہیں پاکستان میں جو فضائی حدود ہندوستان کی بند کیوں سے اٹھائیس ارب نقصان ہوا بھارت کو اس لیے پاکستان جیو سٹریٹیجی کے لیے یعنی جو اس کی فیزیکل لوکیشن ہے جس سے کہا پاکستان دنیا نقشے کے اوپر آتا ہے وہ اللہ تعالی نے ایسی بہترین بنائی ہوئی ہے کہ دنیا کے ساتھ ایریل رابطے کے لیے بھی ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت ہے اور وہ جو ان کو نقصان ہوا تھا وہ آج پھر اس کا ایک آغاز پھر سے کر دیا گیا یہ جو چھے رکنی پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اس ٹاسک فورس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیری آدم نے اپنے جس طرح پرسوں بتایا میں نے آپ کو اور کل باقی دوستوں نے اس پر بات کی کہ ستائیس منسٹریز کو ریڈ لیٹر جاری کیا ہے تو یہ ایک ایسی آوٹفٹ ہوگی جو جس کام پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے اور وہ جلدی کیوں نہیں ہو جاتا اس کی طرف لوگوں کی خواہش اور ضرورت کے مطابق اور قوم کی ضرورت کے مطابق اب اور پہ پیشرفت تیز کی جائے گی جو جو ٹائم گدرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ اس پر پیشرفت کے نتائج بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور میل لینڈ کا تیسہ ایک بہت تاریخی بات پاکستان کے لوگوں نے آج جوم فضائیہ پاکستان کی فضائیہ نے جس طرح پاکستان کا جو ٹینک کا برگیڈ تھا اس نے جس طرح بھارت دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی چوینڈا سیالکورٹ کے پاس جب انیس سو پینسٹ میں اور پانچ ہزار کے قریب وہ نکال کے لے آئے تھے سارا کچھ اپنا جو ان کے پاس تھا اور ہمارے نوجوانوں نے وہاں گمنام شہیدوں کی قبریں ان کے مزار ہیں اور انہوں نے اپنی چھاتیوں کے ساتھ بارود باندھ کے ان ٹینکوں کو اڑا دیا اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے پاس تھا about one thousand یہ مقابلہ تھا یعنی ایک مقابلے میں پانچ اس کے باوجود ان کی آگ بارود اور اندن اور آہن کا جو توفان تھا اس کا رخ مڑ گیا تھا اسی طریقے سے جو پاکستان کی طرف سے ہمارے کوئی 30 پلس تھوڑے سے جہاز 31 غالباً گرے تھے اور ایک سو سے زیادہ ہندوستان کے جہاز گرائے گئے اس میں ایک یونس حسن شہید تھے انہوں نے حلوارہ کے اڈے کے اوپر کھڑے تو ساتھ ان کے میرے خیال میں رفیقی صاحب تھے رفیقی صاحب وہاں حملہ کر کے انہوں نے کامیاب حملہ کیا نقصان کیا جب وہ واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں یونس نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا تو میرے بچوں کو یہ پیغام دے دینا میرے ملک کے لوگوں کو کہنا کہ میں واپس نہیں جا رہا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ جا رہے تو انہوں نے کہا کہ نیچے مجھے بہت بڑی تعداد میں جہاز تیار لائن میں کھڑے نظر آئے ہیں جو تیارے جنگی ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لئے پاکستان کی جانے جائیں گے یہ بربادی کریں گے میں ہم سب کو برباد کرتا ہوں تو انہوں نے کامی کاضی جس کو جیپنیز وار فیر میں کہتے ہیں جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے دران ان کے جو پائلٹ تھے وہ امریکن جو ائرکرافٹ کیریئر تھے ان کے اندر جا کے مارتے تھے اپنے آپ کو اور یومن باوم ایک طرح سے وہ ایکسپلوڈ کرتے تھے یہ ہوا اور یونس حسن جو تھے وہ پاکستان کی فضاؤں میں بکھر گئے آج بھی ان کی خوشبو آج بھی ان کی یاد آج بھی ان کی کارنامت تازہ ہے ایم ایم عالم تھے پھر انہوں نے ایک منٹ میں پانچ انڈیا کے اور ان میں سے کوئی چار جہاز گرتے ہوئے ہمارا کوئی جو وار فیر کو کلم بند فلم بند کرنے والی جو ٹیم تھی اس کا جو کیامرہ مین تھا وہ بڑا تیز تھا اس نے وہ کیا ہوا ہے وہ ضرور دیکھی گا آپ کو بڑا پسند آئے گا تو ان شہیدوں اور ان غازیوں اور ان مجاہدوں کی جن کی وجہ سے پاکستان محفوظ رہا ان کی یاد میں آج دن منایا گیا میں دو باتوں پہ آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غور کیجئے گا اس پہ کہ ابھی چھائے دن رہ گئے ہیں بھادوں میں سامن اور بھادوں یہ ساٹھ دن ہوتے ہیں جن میں لگتے ہیں پودے طرح غور کیجئے گا آپ کے گرد گرد کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اپنا اپنا گریبان بھی حاضر کر کے کہ پاکستان میں بیس بائیس کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس سال پودے لگائے اپنے حصے کے پودے لگائے فیکس کتنے کاٹے جاتے ہیں ایک بربادی چل رہی ہے ڈی فارسٹیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ نے لگائے بھی ہیں کے پی میں پہلے اب پرائی منسٹر کی ایک سکیم بھی ہے لیکن دیکھیں نا ہر شہری جب تک اپنا حصہ ادا نہیں کرتا صرف گورنمنٹ اور صرف ایک ادارہ اور صرف ایک وزارت یا صرف شہر کا کوئی ترقیاتی ادارہ ایک بات یہ تھی دوسرا یہ تھا کہ اسلامباد سے پلاسٹک کے جو بیگز ہیں وہ اگر کبھی دیکھنا ہو تو آپ اسلامباد کے کسی بھی اسلام میں چلے جائے کچھی بستی میں چلے جائے یا اپنے علاقے کھیتوں میں چلے جائے گا یا اپنے علاقے کسی نالے میں چلے جائے گا یا ٹرین کی کسی پٹڑی کے ساتھ چلے جائے گا اگر اس طوفانِ بدتمیزی کو آج نہ رکا گیا تو کل نہ کوئی گٹر محفوظ رہے گا نہ کوئی پانی کی پائپ لائن محفوظ رہے گی نہ کوئی برساتی نالہ محفوظ رہے گا نہ کوئی ندیہ محفوظ رہے گی نہ کوئی دریہ محفوظ رہے گا مجھے میرے بیٹے عبدالرہمان نے کوئی چھے سات مہینے پہلے بتایا انہوں نے کہا کہ جو فلان سمندر میں ایک فلان جزیرے کے جتنا بڑا ایک پلاسٹک بیگ کا ایک پورے کا پورا چنک وہ تیرتا ہوا ملا ہے موسمیات کے لئے کام کرنے والے لوگوں کے لئے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس میں انٹریسٹڈ ہیں جو اس میں انٹریسٹڈ ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں میں خود ہر سال الحمدللہ سمہ الحمدللہ پودے لگاتا ہوں یہ موسم تو آپ گدر گیا لیکن آپ ڈیسمبر کے ساتھ ہی پودے ان کی خریداری کریں اور جنوری میں لگانا شروع کر دیں یہ جو میک ماجات ہیں وہ تقریبا آخر میں جا کے اور اکثر جو میک میں لگاتے ہیں اورنمنٹل پودے ہوتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے وہ اپنے لان میں ایک پودا جس کے لئے نہ وہ کھڈا کھوتے ہیں نہ ان کو بتا ہے پانی کہاں سے آیا نہ کوئی خاد نہ کوئی مٹی ڈالتے ہیں نہ اپنے ہاتھ گندے کرتے ہیں نہ اپنے پاؤں پر سجوتہ اتارتے ہیں اس طرح پودے ہی لگتے پودے بچوں کی طرح سے پلتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس طرف آپ ضرور توجہ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو کشمیر کو بولنے دو کی مہم ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل کی اور میں ہر روز کہہ کے جاتا ہوں اور پاکستان مزید آگے بڑے گا اس سفر میں انشاءاللہ اور عزیز کشمیر ضرور آزاد ہوگا سیو دی سولز آف کشمیر لک آفٹر خوش رکھئے اپنے لوگوں کو خوش رکھئے اور جہاں کہیں بھی آپ ہیں have a good day or good night as may be the time in your part of the world پاکستان پایند آباد